اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیتو کے ساتھ ان سے ملیے نمسکار ان سے ملیے کاریکرم دیکھنے والے آپ سبھی درشکوں کا میں امن کوشک ایک بار پھر سواغت کرتا ہوں ان سے ملیے کاریکرم میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پرسیدھ سماسیوی توشام کے سرپنچ اور انیکوں سنستھاؤں کے سممانت پدوں پر آسین شری دیو راج توشامیہ جی شری دیو راج توشامیہ جی سب سے پہلے تو ان سے ملیے کاریکرم میں آپ کا ہاردک سواغت ہے بہت بڑیہ امن جی کوشک میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور سب درشک گھنوں کا سواگت ادھر نواد کرتا ہوں اور سب کو نمسکار کرتا ہوں دیو راج جی ان سے ملیے کاریکرم کے مادھیم سے ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنمن کب ہوا کہاں ہوا اور آپ کا پاریوارک پریچے کیا ہے کوشک جی میرا جنم دستین 1964 کو تشام گراہ میں ایک صدارن پریوار میں جنم ہوا میرے پتا جی چھوٹے سے وفشائی شری ناندلال جی گوہل تھے اور میری ماتا جی شکونتلا دیوی جو آج بھی ہیں میرے سات بینیں وہ تین بھائی مطلب بلکل اپنے آرام سے ہمیں تشام میں کام کرتے ہیں میری نو بارہ 1984 میں بیوانی میں شریمتی للیتا دیوی کے ساتھ میرا بیوا ہوا میری جو پتنی ہے ان کے سیوگ سے اور میرے ماتا جی و میرے پیتا جی کے جو سنسکار تھے ان کی بدولت آپ سب درسکوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت کڑی میند کر کے اور اس مقام کو حاصل کرنے میں برماتما کے آسیرواد سے بہت کچھ جو میں اپنے آپ میں سنتوشت ہوں میں نے اپنے کاری چتر کو بڑھانے کا کام کیا دیورات جی اپنے شیکشک جیون کو یاد کرتے ہوئے کرپیا یہ بتائیے کہ آپ کی آرمبھیک شکشہ اس کے بعد اچھ شکشہ کہاں ہوئی اور آپ کا شیکشک جیون کس پرکار کا بیتا کوشک جی میں سرکاری سکول میں جو میری پرامرک شکشہ تھی میں نے پرامری سکول میں گرنگی اس کے بعد سرکاری آئی سکول میں میں نے شکشہ گرنگی اور انیس سو اسی میں میں نے کولیج میں بیس کولیج میں ایڈمیسن لیا اور بکوم کی ڈگری انیس سو چھو راسی میں حاصل کی دیورات جی پرٹیک مانوشی شکشہ پرابطی کے بعد اپنے جیون کی ایک نئی شروعات کرتا ہے ان سے ملیے کاریکرم میں آج ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی شکشہ پرابطی کے بعد آپ نے کیا کیا آپ کس شتر میں گئے آپ نے کون سا بیو سائے کیا کرپیہ اس کے بارے میں بتائیے شکشہ پرابط کے بعد کوشک جی میں نے سوچا اور میں نے پورا چندن کیا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جو ہمارے تسام میں جو اچھے اچھے بغسائی تھے اور اچھے ادھوپتی تھے تو میں نے بھی سوچا کہ اپنا نام بھی ان کے ساتھ جھڑے اور کچھ مطلب نیا کرے جس سے گھر میں اور پورے بریوار میں کھسا لی آئے تو میں نے بیپار کے چھتر کو چنا اور میں نے آرم بھی ایک دو سو روپے کی سائیکل پہ گاؤں میں اناج کا کام سے شروع کیا اور اسے بڑھتے بڑھتے میں نے انیس سو نبے میں ایٹو کا بھٹھے کا کام کا شروع کیا اور اس کے بعد میں نے کریسر جو یہ پتھر پھوڑنے کا کام کرتے ہیں آج اسے کریسی روڑے بڑھتے ہیں ان کو چلایا اور اس کے بعد میں پروپرٹی یا اور انہیں جتنے بھی بپار کے کام تھے میں ایک کے بعد ایک مقاموں میں بڑھتا چلا گیا اور پرماتما پریوار کے حاصلات سے میں نے ہر مقام پہ سبلتا حاصل کی دیوراد جی آپ کا جنم تو شام میں ہوا پرنتو ورطمان سنہ میں آپ بھیوانی کے نواسی ہیں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بھیوانی میں آگمن کب اور کیسے ہوا کرپیہ اس کے بارے میں بتائیے کسی جی میرے تین بیٹیاں بڑھنے کے لیے مطلب توسام میں بڑھتی تھی اور ان کی سکسیاں میں جو انجینئرنگ کی بڑھائی کی انہوں نے تو اس میں توسام میں رہ کر دکھت آنے لگی تو میں نے سوچا کہ بچوں کی سکسیاں کے لیے ایک سہر میں جانا ضروری ہے تو میں میری بیٹیوں کی بڑھائی کے لیے میں نے بھیوانی کو چنا کہ بھیوانی ہمارے توسام سے ندیگ تھا میں نے اسپٹ کیا اور میری چیار بیٹیاں ہیں جو ہیں ان میں سے ایم بی اے کمپوٹر انجینئر اور سیویل سرویس کی تیاری کر رہی ہے ایک بیٹی میری ایم بی اے پیش میں ڈاکٹر ہے روتھک میں اور بیٹا میرا بھی قوم کی اور اب سی اے کر رہا ہے اور میں بھیوانی میں مطلب بچوں کی بڑھائی کے لیے آیا دو جار چھے میں دیورا جی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بھیوانی کی ایسی کوئی بھی سنسٹھا نہیں ہے جس سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہو آپ کا ویکتیتو پوری طرح سے ایک ساماجک ویکتیتو ہے انسیمیلی کاریکرم میں ہمارے درشک اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مکھے دیا بھیوانی کی کون کون سی سنسٹھاؤں سے کس روپ میں جڑے ہوئے ہیں میں دو ازار چھے میں یا بھیوانی میں آیا تو میں پورے مطلب اپنے پریبار سے اپنے گھر میں اور اور ارتھک طرح سے بھی میں سمبند تھا اور میں نے سوچا کہ اپنے لئے جینا کو جینا نہیں ہے کیوں نے اس جندگی کو سر تک کیا جائے اور سماج کی سیوہ کی جائے تو میں نے اسی ادیسے سے آپ نے آپ کو سماجک چھتر میں اور دھارمک چھتر میں آپ نے آپ کو پورا مطلب طرح سے اس میں میں نے لاغو کیا اپنے اوپر اور میں نے سوچا کہ کسی گریب گے اور کسی سماجک سستہ میں یا کسی دکت والے انسان کی مدد کی جائے تو اس سے کافی مدرہ سنتوز ملے گا اور میں نے اسی چھتر میں اپنا قدم بڑھاتے ہوئے سماجک چھتر کو اور دھارمک چھتر کو چنا میرا تقریبا تقریبا میں آپ کو گنا ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گا کوئی ایسی سستہ نہیں بستی ہوگی جس میں میرا کسی کوئی چھوٹی جمواری میں یا کوئی بڑی سرکسک کی جمواری میں نام نہ ہو میرا ہر پرکار سے سہر میں کسی بھی پرکار کی چھوٹی وہ کسی گریب مزدور کی سستہ ہو یا کسی بڑے آدمی کی ہو میرا ہر ایک میں نام ویمان سمان عادر سے لیا جاتا ہے اور میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی انسان آئے میں اس کی مدد کروں یہی میرا زیون کا لکچہ ہے اور اسی سے میرے کو شانتی ملتی ہے انسی ملی کاریکرم میں ہمارے درشک اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے سماج ہیت میں مانو ہیت میں دیش ہیت میں کون کون سے اُلے کھنیے کاریے کیے ہیں جو آج نعرہ اٹھا ہوا ہے کہ بیٹی بچاؤ میں نے پانچ سار پہلے بیوانی ہلکے کے اور تُسام ہلکے کے ہر گاؤں گاؤں میں جا کر ایک پوری ٹیم منا کر ہم نے گانوں راگنیوں کے مطم سے وہاں پہ پرچار پرچار کیا اور بیٹی بچانے کے لئے ہم نے محیم چھیڑی اور جس کے آج اس پورے دیش میں اس کے سار تک پرنامہ رہے ہیں ہم نے اس محیم کو شروع کیا نمبر دو جو گاؤں ماتا ہے جس کا درجہ ہے ہم نے گاؤں سارہ منہانا میں میں اس میں ٹرسٹی ہوں اور میں نے وہاں پہ گاؤں کے لئے کافی کچھ کرنے کا پریاز کیا اور لوگوں کو پورے تسام اور بیوانی آرکے کے لوگوں کو پریریت کیا کہ گاؤں ماتا ہماری ماتا ہے اس کے لئے جڑیں اور اس کے لئے بھی میں نے کافی عادت کام کیا پھر سیام پریت منڈل جو بیوانی میں ہے اس کا میں ہر پروگرام میں جا کر میں نے اس میں اپنا پورا سہوک دے کر بچوں کو ایک سکسیا کے پڑتی ایک دھرم کے پڑتی جو بیوانی نگری جو تھی وہ دھارمک نگری کے روپ میں جانی جاتی تھی اور اس کی کچھ لوگوں میں باونہ اتنی کم ہوئی کہ لوگ دھرم کے پڑتی اپنا مہو چھوڑ گئے اس شام پریت منڈل کے دورہ ہم نے پورے کے پورے لوگوں کو رامائن ماہ بھارت پرسن اترک پرویتی ہوگتا یہاں نے کئی پنگشن جو ہم نے وہاں پہ شروع کروائے ان سے کہہ کے اور اس ہر پریوگرام میں میں نے ان کا ساتھ دیا اور جس کی بدورت آج بچوں میں پورے دھارمک جو عویس ہے ان میں بھرنے کا کام کیا اور سانسکرٹک پروگراموں میں بھی جہاں بیوانی میں جہاں ہوتے تھے میں نے ان سستاؤں کو پریریت کیا اور میں نے ان میں پورنی یوگدان دے کر ہم نے ان سانسکرٹک لوگوں کے بارے میں بدلنے کا کام کیا جہاں بھی پانی کی دکت تھی وہاں پہ پیاؤ کا کام تو سامنے کئی کوئے ٹوبال جو لوگوں کو رستے پر بنوا کر دیئے کئی بچوں کو سکسیا کے چھتر میں آج بھی کم سے کم پچاس بچے ایسے ہیں جن کی مدلہ پرماتمہ کے آشریبات سے ان کے ایڈمیسن ان کے پیس ان کے خرچے اٹھا کر ان کے سکسائے کے لئے ہم پریاز کرتے ہیں تو شامیہ جی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک ایمیلے یا ایمپی بھی اتنے وکاسکاریہ نہیں کروا پاتا جتنے وکاسکاریہ آپ نے ایک سرپنچ ہوتے ہوئے تو شام کے کر کے دکھائے ہیں وہ کیا پریستیتیاں تھی کہ آپ نے تو شام کا چناؤ لڑنے کا مند بنایا اور تو شام کا سرپنچ بننے کے بعد آپ نے جس پرکار سے تو شام کو پرگتی کے مارک پر پرشست کیا ہے انہیں کو پرکار کے وکاسکاریہ کر کے دکھائے ہیں ان کے بارے میں بھی کرپیا بتائیے میرا ادھے سے جیون کا کوشک جی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اپنے لئے جینا نہیں تھا میں اپنی جنگی جتنی بھی ہو سکے وہ سماج کے پر تیس مرپیت تھی میری جنگی اور ایک میں نے سوچا کہ کام کرنے کے لئے کوئی پلیٹ فورم کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بینہ پلیٹ فورم کے آدمی کام نہیں کر سکتا اور میں بیوانی بھی لائنس کلپ کا توسام کے نام سے میں اس کا بردان ہوں اور اس میں بھی میں نے لائنس کلپ کے مادم سے ہزاروں آدمیوں کی نتر کی آکھومت کے پریشن کروا کر میں نے اس میں مقام کو پورا کیا اور کئی سستاؤں تھی اس میں بھی کیا پھر بھی میرا من نہیں بڑا اور میں نے ایک جنہ کیوں نے اس توسام میں جس میں جنم لیا تھا اس درتی کا بھی کچھ کر اتار سکوں تو میں نے سوچا کہ سرپنس کی پہلی سیڈی ہوتی ہے جو دیس کی پنجیت کی اس کو میں نے چنا اور میں تیس گیا آٹھ دو ہزار گیارہ کو توسام میں تیس سو بوٹوں سے جیت کر ایک ہریانہ کا میں نے ریکارڈ قائم کیا اور میں سرپنس بنا سرپنس بڑھنے کے بعد میں نے وہاں پہ بہت سمسیاؤں کو دیکھا اور میرے اندر کچھ کر گزرنے کی باونہ تھی تو میں نے سوچا کہ اس سرپنس کے پت پر اتنی جمواری ہیں اور جن لوگوں نے میرے کو اترا مانزمان سے سرپنس بنایا کوسک جی تو جب میں اس کی الیکسن کی جب سیڈی دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کہ جتنا جوس اور اولاس میرے کو لوگوں نے سرپنس بنانے میں اپنا یوگدان دیا تو میرے اندر ایک باونہ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ان کے لوگوں کو ان کے وشواث کو میں پورا کروں اور ان کی ہر سمسیاؤں کے روبرو ہوں تو اسی کے تحت میں نے اپنا پریہ شروع کیا اور میں نے سرکار کی قران میڈم کرنچودری کے مارک درسن میں اور میں نے کئی سستاؤں یا کئی پیسے لالا کر اور میں نے توسام کو ایک وکسٹ کرنے میں میرا اہم یوگدان رہا اور ہمارے توسام میں جو ہمارے بابا مونگیبا ہیں ان کا مندر بھاڑی کے اوپر ہزار سال سے اوپر تحت ہے اس کی پرکرمہ بنانے کے لیے میں نے ساڑھے چار کلومیٹر کی پرکرمہ بلکل بھاڑ کے ساتھ لگتی جس میں تیس تیس پوٹ کے کھڑے تھے میں نے ان کو بھر کر اور بلکل آر سی سی کے روڈ بنا کر میں نے اس پر کرمہ کا کام پورا کرنے کا میں بابا مونگیبا کے حصیر وات سے کیا ایک جھیل بنانے کا کام کیا اور بکاس کے کم سے کم بھی اتنے کام کیے میڈم گینجو دری کی حصیر وات سے سرکار کی حصیر وات سے لوگوں کے سیوگ سے ایک میری پرکرمان کی بھاونہوں سے اور میں نے سمی بڑا کام کیا کہ آپ سی بھائی چارہ کو مطلب بنانے میں میں نے اہم یوکدان دیا اور آج میرے چار سال کے سرپنس کا کاریکال میں تو سام دھانے میں زڑائی جگڑے کی کوئی ایف آئی ایر طرز نہیں ہے میں بیٹھ کر لوگوں کی سمجھیاں کو سڑ جاتا ہوں اور میں نے ایک جو سرپنس بننے کا مین جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ مندری ایم ایلے اور مکھے مندری جو بنتے ہیں وہ اپنے آپ کو سیوک کہتے ضرور ہیں انہوں نے سیوک کی پریباسہ کو نہیں جانا میں نے سرپنس بننے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھا اور میں آج بھی چار سال کے دوران میں اپنے آپ کو کبھی سرپنس نہیں مانتا میں اپنے آپ کو لوگوں کا نوکر لوگوں کا چوکیدار مان کر اپنے کام کو پورا کرنے کا کام کرتا ہوں اور میں نے کوئی بھی کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا واقعی جو تسام میں دکت ہو جتنے پرانے بھی بات تھے جو ہمارے کوٹ کا چوڑیوں میں چلے ہوئے تھے میں نے ان کو بھی لوگوں کو راج نامہ کروا کر ان بھی باتوں کو ختم کرنے کا کام کیا ہے اور میری ابھی تیس آٹھ دو ہزار سوڑا تک میرا ابھی اس سمجھ میں واقعی ہے میں ایسا کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہتا جس سے آگے آنے وہاڑے اس سمجھ میں لوگوں کے بیواد ہوں اور اس سے دکت آئیں تو میں نے ہر کام کو پریاریٹی پہ لے رکھا ہے ہر آدمی تسام کی جو بھی کوئی بھی ہے اس کے لئے کام کرنا اس کی دکھت اکلیپوں کو باتنا میری نیتک جنباری ہے ایک سرپنٹ زونے کے ناتے تو اس لئے میں اپنا پورا من میں سنتوشت ہو کے لوگوں کی سوا کا کام کرتا ہوں دیوراد جی ہریانہ میں بھی بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور کندر میں بھی منہورلال کھٹر شیدینہ ریندر موڈی دونوں دن رات ایک کر کے جنتہ کی سیوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں انسیمیلی کارکرم میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو راج سرکار ہے اور کندر سرکار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہماری ہریانہ سرکار ہے اور بھارت سرکار ہے وہ کافی حد تک ان کی وچاروں سے میں سہمت ہوں چہے وہ ہر پرگار سے سوچتا کا ہے چہے نوکریوں کا ہے چہے بستہ آچار کا ہے ہر بات سے میں سہمت ہوں پھر بھی کوسک جی کہ ہماری زندہ جو ہے اس کو اس میں سرکار کا ساتھ دینے کے لیے جاگرک ہونا پڑے گا بینہ جاگرک تاکہ کوسک جی سماج میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا چہے ٹرک بھر بھر کے پیسو کے دے دی جائیں لوگوں کو تو بھی یہ دیس ترکی نہیں کر سکتا دیس ترکی جب ہی کر سکتا ہے کوسک جی جب لوگ جاگرک ہوں لوگ سرکار سے کہہ کے جو بھی کام ہیں ساماجی سہرجنک وہ کام کرائیں لوگوں کے اندر یہ بھاؤنا ہوں کہ ہم نے اس دیس کو آگے بڑھانا ہے جب ہی یہ دیس ترکی کر سکتا ہے بینہ جاگرک کی کوسک جی یہ سماج اور یہ دیس کبھی بھی ترکی نہیں کر سکتا چہے سرکار کتنا ہی کچھ بھی کیوں نہ کر لیں کتنی ہی لاپ کا رسکی میں دے دیں پھر بھی سماج میں جاگرکتہ کا ہونا بہت ضروری ہے اور بینہ جاگرکتہ کے سر یہ سماج ترکی نہیں کر سکتا تو شامیہ جی ایسا کوئی بھی دن نہیں جاتا جس دن اخوار میں یا ٹی وی چینلز پر جاتی واد سے سمبندیت یا آرکشن سے سمبندیت سماجر نہیں ہو انسیمیلی کارکرم میں دیوراد جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جاتی واد اور آرکشن اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں کوشک جی جو جاتی واد اور یہ جو آرکشن ہے میں اس کے بالکل مطلب جاتی واد تو کوئی ہے ہی نہیں سب آدمی پرماتما کے دیوے انسان ہیں اور جو آرکشن کی بات ہے کوشک جی میں نے یہ جو آرکشن میں بھی پڑھا میں نے دیکھا کتابوں میں آرکشن جب ضروری تصرمازی کہ جب جو کئی آدمی ایسے تھے جن کو پڑھنے میں اور گھر کے جو حالات تھے ان میں وہ بچے پڑھنے پاتے تھے اور ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ایک آرکشن کا بھوج ضروری تھا آج کا جو کمپوٹرائز جو سرمکو سکی جی آیا اس میں ایک بات نہیں رہی کہ جسے آرکشن دیا جائے یہ کوئی بات نہیں جائے میں اس کے خلاف ہوں آرکشن سبت ہونا ہی نہیں چاہیے کیوں کہ بچے جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ ان کو ہی موقع ملنا چاہیے اور یہ دیش میں ایک درار پیدا کرتے ہیں کہ بھئی آرکشن کر کے تو یہ جو آرکشن ہے کو سکی جی اس میں اچگر کسی قریب کو یا کوئی بھی جاتی کا لوگ سے کسی پرکار کا بھی کیوں نہ ہو ان کے لیے سرکار کے دوارہ ایسی کوئی سکسیہ کی مارک کھولے جائیں اس کو ٹریننگ سینٹر کھولے جائیں کوچنگ سینٹر کھولے جائیں جس سے کوئی بھی بچہ جو سامرت نہیں ہے وہ اس میں کوچنگ گرین کر کے اپنے ایکجام دے پڑھے وہاں تک تو ٹھیک ہے اور پڑھنے کے بعد نوکریوں آرکشن کے میں خلاب ہوں کیونکہ اس سے دیش میں دیوار پیدا ہو جاتی ہے اور جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو ہین سمجھتے ہیں اور جس سے دیش کے وکاس میں بہت بادہ بنتی ہے کیونکہ بینا جو کم پڑے لکھے ہیں جو آرکشن سے اس میں آ جاتے ہیں وہ دیش کے انتی میں بات اگمتے ہیں اور انت میں دل کی بات دیورات جی ہماری آپ سے گزارش ہے یدی آپ کے مند میں کوئی خاص بات ہو کوئی ایسی بات ہو جس پر آپ نے سوچا تو بہت ہے پرنتو آپ اس کو اجاگر نہیں کر پائے ہوں تو ان سے ملیے کارکرم آپ کے وچاروں کا سواگت کرتا ہے کوسک جی میرے اندر ایک باونہ رہتی ہے سائد میں گلت بھی کیوں نہ ہو کہ ایک سرکار کے دوارہ جو بار بار چھے پچھلی سرکارے ہیں اپنا بوٹ بینک صدر رکھنے کے لیے وہ برابر کوئی نہ کوئی لاپکاری ہو جنہیں دے کر لوگوں کو پروابیت کرتی ہیں اور جس سے لوگ ان کے بہکاؤں میں آ کر اور اس دیش کا اور ہماری لوگوں کی زندہ کا بسواس گات کرتے ہیں ایک تو کوسک جی میں جو یہ فری نام کی چیز ہے چھے وہ دارڈوٹی کی جو سکیم ہے نریکہ کی جو سکیم ہے سکیمیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو وہ فری سویدہ مویا کراتی ہیں اور جس سے عام لوگوں کے اوپر بھاری بوجھ پڑتا ہے جس سے لوگ بہت آج کم سے کم بھی ساٹھ ستر پرسنٹ لوگ اپنی روزانہ کی زندگی بسر کرنے میں بہت تکلیفوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے چھے وہ پڑتی دارڈو کی قیمتوں کا معاملہ ہے چھے وہ پیاج کی قیمتوں کا معاملہ ہے چھے وہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے لوگ ان کو بھرنے میں بھرن پوچن کرنے میں بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو پیسہ جن سکیموں کے مادم سے لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ پیسہ سرکار کا کوئی اوپر بھی دیش سے نہیں آتا وہ سارا کا سارا پیسہ اپنے ہندوستان کا اپنے دیش کا پیسہ ہے اور یہ جو بندتے ہیں امیلے منتری اور جو پردان منتری وہ اپنا ایک منیم کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ اس پیسے کو بربادی کی طرح بہا لے جاتے ہیں جس سے لوگوں عام آدمی کے اوپر بہت بھاری پوچ بڑھتا ہے تو میرا یہ کوسکی ماننا ہے کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے اور پھری نام کی چیز کچھ بھی نہ ہو جس سے کہ ساری چیزوں کی قیمتیں اپنے آپ نیچے آ جائیں گی چھے وہ بجلی کا معاملہ کیوں نہ ہو یا کوئی قرائے بس کے ہوں چھے ریل کے ہوں کیونکہ جو بوجھ پڑھتا ہے جنتہ پہ وہ ٹیکس بڑھا بڑھا کے اور سرکار مطلب جو سب لوگوں سے لیتی ہے چھے وہ گریب بھی ہو چھے امیر بھی ہو بوجھ سب پہ پڑھتا ہے پیسہ اپنا ہے وہ ایک کسی سماج کو بھی ویکٹی ویسیس کو دے رہتے ہیں اور وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ آپ پہ ہمارے بیروس گریب پہ بھی پڑھتا ہے تو کیوں نے ایسی چیزوں کو ختم کر دیا جائے اور سب لوگوں کو شکسیا کے پڑھتی یا کوئی چھوٹے چھوٹے افتوک لگانے کے پڑھتی یا ایسی کو چیزیں جو حتم سمان کے ساتھ ان کو روزگار ابلفت کرائیں جس سے ان کو بھیگ مانگنے کی جوڑت نہیں بڑھے اور ہمارا دیس ایک ترقی کرے اور اپنا ایک پورے گھرڈ میں اپنا نام کرے یہ میں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ان چیزوں کو بند کر کے سرکار ایک پریوک کر کے دیکھے جس سے ہمارے دیس میں سارتک بڑھنا مائیں دیوراج جی ہماری شک کامنائے ہیں کہ آپ اسی پرکار سے سماج کی سیوا میں لگے رہیں اور راشتر میں اپنا و اپنے پریوار کا ہمارے بھیوانی شہر کا ہمارے راجہ کا نام روشن کریں دیوراج جی ان سب کے لیے ہم آپ کو اٹل رتن سے سمالیت کرنا چاہتے ہیں کرپیا آئیے آئیے دیوراج جی تو شامیہ جی ہمارے کارکرم میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد کوشک جی میری اور سے بھی آپ سب بھی کو پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا سامن جی کوشک میں آپ کا اور پورے جو انہوں نے میرے کو سنا ان سب کا میں ہاردی کا بھاروکت کرتا ہوں اور یہ وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی اس دیش کے پرتی اس داریادہ کے پرتی اپنے سماج کے پرتی اچھا سوچیں اور اچھا بھلائی کا کام کریں اور سوچتہ کو اپنائیں اور جو بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ کی جو ہے یہ مہی میں اس میں اپنے سہوک کریں اسی کے ساتھ میں آپ کا ہر دی کا بھاروکت کرتا ہوں تنے والد تو یہ تھے پرسیدھ سماج سے بھی توشام کے سرپنچ اور انیکوں سنستھاؤں کے سمانت پدوں پر آسین شری دیو راج توشامیہ جی درشکوں آپ کو ہمارا یہ کارکرم کیسا لگتا ہے اپنے ویچاروں سے اوگت ہمیں اوشے کروائیے گا اسی سمیں ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ تب تک مجھے امن کوشک کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اپنا پریے چینل جائے ہند